سبق کا عنوان ہے جوتے کا ڈبا اب آپ نے اس کی ریڈنگ کروانی ہے اور مشکل الفاظ کو انڈرلائن کرواتے جانا ہے ایک شام نادرہ اپنے بستر پر لیتی کہانیوں کی کتاب پڑھ رہی تھی ساجد اور منہ پاس ہی کھیل رہے تھے کمرے میں اپھلونے بکھرے ہوئے تھے اتنے میں اممہ آگئی یہ جوتے کا ڈبا یہاں کیوں پڑا ہے جاؤ ساجد اسے پھینکاؤ اممہ بولی نہیں نہیں اممہ ساجد نے کہا جوتے کے ڈبے پر میں تصویریں بناوں گا میں تو اس سے کتابوں کا شلک بنانے والی تھی نادرہ بولی ہم اس کا جھولہ بھی تو بنا سکتے ہیں پھر اس میں تمہاری گوڑیا اور میرا بھالو جھولہ جھولیں گے ساجد نے نادرہ سے کہا ٹھیک ہے یا ہم اس سے گوڑیا کا گھر بنا لیں گے نادرہ نے ڈبے کو اُلٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا نہیں جوتے کا ڈبا میرا ہے منہ چھیخا منہ نے ساجد سے ڈبا چھین کر اپنے سر پر اُلٹ لیا یہ میری ٹوپی ہے منہ اممہ سے بولا اممہ نے جوتے کے ڈبے کو گوھر سے دیکھا یہ اتنے کام کی چیز ہے انہوں نے کہا اچھا بھئی اسے سنبھال کر رکھ لو اس سبق کے بھی المشکل الفاظ کو اپنے کہہ کرنا ہے انڈرلائن کرنا ہے اور اس کے جوڑ توڑ ان کے ساتھ بچوں کو یاد کروانا ہے اور اس کی ملابی رائٹ کروانی ہے لام یہٹے چھٹیے لیٹی پی علف سین پاس علف تے نون بڑھئے اتنے پھے کی بنی پھر یہ نون کا پھینک تے سواد واو یہ رے یہ نون گنا تصویرے بے نون علف حمزہ واو نون گنا بناوں شین یہ لام فے شلف گافڑے یہ علف بڑیا میم یہ رے علف میرا بے کی بنی بے علف لام واو بھالو جیمی کی بنی جیم پیش واو لام یہ نون گنا جھولے بے نون علف لام یہ نون گنا بنا لیں یہ خیالی چیخہ یہ طرح آپ نے تمام الفاظ کو انڈرلائن کر کے اس کو یاد کروانا ہے اور ان سبق کے مشکی سوالات نوٹس پر دیئے گی ہیں پیپروں کی تیاری کے لئے بچوں کو وہاں سے نوٹس نوٹس سے اس کی تیاری کروائیں تھینکیو سو مچ